بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدة من لسانی یفقہو قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آلہی و اصحابہی زوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و احل اللہ البیع و حرم الربا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً دا حلول الحادث العمامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ و تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و آتم برہانوہو و آزم شانو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور زینتِ عرشیاں شوکتِ فرشیاں حامیِ بے قسام قائدُ الانبیاء محبوبِ کبریاء احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہی و بارک و سلم کہ دربارِ گہور بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد بارثانِ ممبروں میں حراب عربابِ فکر و دانش نہیت ہی موتشم حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پرکیف لمحات میں ہم سب کو ادارہ سراتِ مستقیم کی طرف سے فامِ دین کورس کے پندرمیں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالوہ سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارا آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے سود اور اس کی اقسام رب زلجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات جلہ جلالوہ ہم سب کو سودی کاروبار کی نحسس سے محفوظ رکھے اور خالقِ کائنات جلہ جلالوہ ہمیں اسلامی اقتصادیات کی پرکات سے مالا مال فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ باقرہ کی آیت نمبر دو سو پچھتر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس مقام پر تفصیل کے ساتھ خالقِ کائنات جلہ جلالوہ نے حرمتِ ربا کو موضوع سخن بنایا ہے اور امتِ مسلمہ کو ہمیشہ کے لئے سود سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالوہ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ has made trade laful and he has made interest unlaful خالقِ کائنات جلہ جلالوہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربِ ذُلجلال نے سود کو حرام قرار دیا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی ایک آیت ہی ایک مسلمان کے لئے کسی حکم کے اس بات یا نفی کے لئے عمر یا نحی کے لئے کافی ہے لیکن حرمتِ سود کو ربِ ذُلجلال نے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے اور قرآنِ مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بچاؤ کے لئے سود سے بچو اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے کاروبار کو سود سے بچا کے رکھو خالقِ کائنات جلہ جلالہو اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتر میں یہ حکم موجود ہے اللہ کی طرف سے ربِ کائنات فرماتا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس سے بچو اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایماندار ہو یہ حکم میرا حبِ کائنات فرما رہا ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے میں ایمانداروں کو ایسی گندگی سے بچانا چاہتا ہوں جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ابتدائی خطاب اس بات کہے کہ وہ کفر سے نکلیں اور ایمان قبول کریں اور جو ایماندار ہیں اگر وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ایمان کی چاشنی مٹھاس اور لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو خالقِ کائنات فرماتا ہے پھر سودی کاروبار سے بچو یہ بچنا سودی کاروبار سے حقیقت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہے عمومی طور پر انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اسے جب سود میں کئی اضافے نظر آتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سود کی طرف متوجہ نہیں ہوتا سودی کاروبار نہیں کرتا تو شاید میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں سوچ دی ہے کہ تمہیں خود اپنے فائدے کا اتنا پتہ نہیں جتنا تمہارے خالق کو تمہارے فائدے کا پتہ ہے ہو سکتا ہے کہ ایک فائدے کو تم فائدہ سمجھو حقیقت میں وہ نقصان ہو اور ایک نقصان کو تم نقصان سمجھو اور حقیقت میں وہ فائدہ ہو تو خالق کائنات فرماتا ہے تمہیں یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے میں نے احکام دیتے ہوئے خود تمہارے لئے ہر وہی حکم دیا کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے اور نقصان نہیں ہے رب کائنات جللہ جلالہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چہتر میں اس کا فرمان ہے رب کائنات فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی صداقات خالق کائنات جللہ جلالہو سود کو مٹاتا ہے اور صداقات کو پروان چڑھاتا ہے سود سے جو کمائی ہوتی ہے رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں اس کو ختم کر دیتا ہوں جتنا بھی اضافہ تم سمجھتے ہو اس میں اور بظاہر جتنے بھی تمہیں آمدنی ہو رہی ہے رب کائنات فرماتا ہے حقیقت میں وہ تمہارا خسارہ ہے تمہیں محسوس نہیں ہوتا دنیا میں بھی سود کی کمائی نقصان ہے اور عقبہ میں بھی نقصان ہے دنیا میں اس کے نقصان ہونے کا مطلب ابن حجر زواجر میں بیان کرتے ہیں کہ سود کی کمائی انسان کے ایسے کاموں میں لگ جاتی ہے کہ جس سے اس کو اس کا کمائی کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی محسوس نہیں ہوتا ایسے ایسے امراض میں ناجائز مقدمات میں اور مختلف قسم کی جو حادثاتی صورتیں ہیں ان کے اندر وہ پیسہ لگتا ہے اور بندے کو مختلف الجنوں کے اندر وہ پھنسا دیتا ہے اور عقبہ میں کیا ہوگا عقبہ میں یہ ہے کہ جس نے سودی پیسہ کھایا اس کا عقبہ میں جب دیکھے گا تو دنیا میں جو حج کیا تھا وہ بھی نام آمال میں نظر نہیں آئے گا جو روزے رکھے تھے وہ بھی غائب ہو چکے ہوں گے جو نمازیں پڑی تھیں وہ بھی اس کو اپنے نام آمال میں نظر نہیں آئیں گی تو اس وقت وہ ہائے ہائے کرے گا کہ میں نے تو اتنی کوشش سے حج بھی کیا تھا میں نے روزے بھی رکھے تھے اور میں نے نمازیں بھی پڑی تھیں اور میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا اور آج میرے نیکیوں کے اندر ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اللہ نے تو دنیا میں فرما دیا تھا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے مٹانے کا مطلب دنیا میں بھی اس کی سودی کا کمائی جو ہے وہ ناجائز جگہوں پہ لگ جاتی ہے اور اقبہ کے اندر یہ سود اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دے گا تو دونوں مقامات پر انسان کو سود کا نقصان ہوتا ہے اس واسطے خالق کائنات جللہ جلالہو نے فرما دیا کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقہ کو پروان چڑھاتا ہوں یہاں تک کہ انسان دنیا میں ایک دینار خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کی حصول کے لئے قیامت کے دن وہ اہد پہاڑ بن چکا ہوگا اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے ما من یوم الا وفیہ ملک ینادی اللہم آتے منفکا خلفا ہر دن ایک فرشتے کہ یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو اس کی جگہ اور عطا فرما دے اس نے جتنا خرچ کیا اس کی جگہ اسے اور عطا فرما دے دنیا میں بھی کمی نہیں آتی اقبا میں بھی کمی نہیں آتی تو یہ مومن کی سوچ کا میعار ہونا چاہیے جب خالق کائنات نے سود کو گاٹا قرار دیا ہے تو ہم اس کو کس لحاظ سے اضافہ سمجھتے ہیں اور پھر جس وقت یہ صدقہ اور نیکی کی اندر اتنی افضائش ہے تو ہمیں خالق کائنات جللہ جلالہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ہر وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات جللہ جلالہ کی رحمتوں کا زیادہ سے زیادہ حصول ہو سکے سود خور کے بارے میں جو اس کی بہان صورتحال ہے حشر کے دن خالق کائنات جللہ جلالہ نے اس کا بھی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر دو سو پچھتر میں تذکرہ کیا ہے رب کائنات فرماتا ہے اللَّذِينَ يَأْقُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ فرمائے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب کبروں سے اٹھیں گے تو پاگل ہو چکے ہوں گے ایسے چلیں گے جس طرح کوئی بندہ مخبوط الحواس ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو جس طرح دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جن پر جنوں کا حملہ ہوتا ہے ان کی جو صورتحال ہوتی ہے حشر کے دن یہ انسان اگرچہ دنیا میں کتنا زیرک تھا سمجھدار تھا اکل مند تھا لیکن جب قبر سے اٹھے گا تمام آل حشر اس کو دیکھیں گے کہ پاگلوں کی طرح چل رہا ہوگا یہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں سود کھاتا رہا اور خالق کائنات جللہ جلال ہو کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا حکم عدولی کرتا رہا جس کی وجہ سے حشر کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو ایک بے وقوف اور پاگل کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جللہ جلال ہو نے سود کھانے کے عمل کو اتنی بڑی جسارت قرار دیا ہے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ انسان احساس ہی نہیں کرتا کہ اس نے سود کھا کے کتنی بڑی جسارت کر لی ہے کتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمائی بڑی میٹھی ہے اور یہ پیسے بڑے اچھے ہیں اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں بڑی بہار ہے لیکن حقیقت میں وہ بہار نہیں ہے وہ تو جہنم کا اندھن اس نے وصول کر لیا ہے خالقِ کائنات جلالہ جلالہو کا یہ قرآن یہ ہمارا نساب زندگی ہے اگر ہم اس کو سن کے نہیں ڈریں گے تو جو قرآن کہتا ہے جو مجھ کے سن کے مجھ کو نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے اس کو اپنی زندگی کا احساس کرنا چاہیے قرآن ڈراتا ہی اس کو ہے جو زندہ ہو جو قرآن سن کے نہیں ڈرتا وہ قرآنِ مجید کی نکتہ نگل سے وہ مردہ انسان ہے تو اس زندگی کا بھی ہمیں آج احساس کرنا چاہیے کہ ربِ کائنات کا تو ایک لفظ ہمارے لئے کافی تھا اور اس نے بار بار قرآنِ مجید میں جنجوڑا ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں ڈر نہیں آتا اور ہم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہی ہوتے اور اپنے رویے پر نظرِ ثانی نہیں کرتے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں اور ہمارا زمیر مردہ ہو چکا ہے قرآنِ مجید کی یہ ہدایت دلوں پہ دستک دیتی ہے یہ خود زندگی ہے اور اس کو جو اچھی طرح سنتا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ اسے دونوں جہاں میں چمک والی زندگی عطا فرماتا ہے ربِ کائنات جللہ جلالہ کا قرآنِ مجید برحانِ رشید میں فرمان ہے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا تقللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو یقین کر لو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو تم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو تو کون ہے جو خالق کائنات جلل جلالہ سے جنگ کر سکتا ہے وہ ایک لمحہ سے پہلے پوری کائنات کو چاہے تو زمین کو اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا کے پلٹ دے اور نیستو نابود کر دے اس کے ساتھ کس کی جسارت ہے یہ آج بھی اگر کوئی سودی کاروبار کر کے زندہ ہے تو اس کو یہ محلت دے دی گئی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھتری کے صدقے کہ وہ جل توبہ کر لے باز آ جائے اور اس بدی سے مو پھیرتا ہوا اللہ کی رحمت کے جلووں میں آباد ہو جائے یہ جو اس کو محلت دی جا رہی ہے یہ محلت توبہ کے لیے ورنہ پہلی امتوں میں ایسے معاملات پر فولن ان کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا تھا اور ان کے لیے معاقضہ بڑا تیزی سے آ جاتا تھا ہمارے لیے اس میں بھی سہولت رکھی گئی ہے اور چانس دیا گیا ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہوئے خالق کائنات جللہ جلالہ کے حکم کے مطابق کر لو اور اس کو سمجھ لو کہ یہ سودی کاروبار کوئی معمولی سا جرم نہیں اتنا بڑا جرم ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ اس کو اپنے ساتھ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دے رہا ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ گویا کہ اتنے گناونے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہو سوچنے پہ آئے تو کون ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو جنگ کا سوچ بھی سکے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا سوچ بھی سکے کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہو سکتا تو آخر یہ کیوں ایسا رچ بس گیا یہ سودی کاروبار ہمارے معاملات کے اندر اور یہ سود کی نحوست اس سے سلے میں اپنے زمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور شریم یار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جو رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے بڑھ کے ہم سے پیار کون کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کے شفقت کس کی زیادہ ہو سکتی ہے اتنا شفیق رب اگر اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہوتا حقیقی طور پر تو کبھی بھی ہمیں حکم نہ دیتا وہ ہمارے فائدہ کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سود سے بچو بیکو ہم نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا ہے تو مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کسی اور کی بات پر نہیں چلنا چاہیے اپنے رب کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے تو خالقی کائنات جللہ جلالہ یا ایوہ اللہزین آمنو کے الفاظ کے ساتھ جب پکار رہا ہے بلا رہا ہے تو کتنے پیار سے بلا رہا ہے اس نے اپنا نام اپنے بندوں کو دے دیا مومن تو اس کا نام ہے وہ کہتا ہے مومنوں یہ جو میں نے سود تم پہ حرام کیا تو دیکھو بولتے وقت میں تم سے کتنے پیار سے بول رہا ہوں میں اپنا نام تجھے دے کر تمہیں مومن کہہ کے پکار رہا ہوں مجھے یہ پسند نہیں کہ تم جہنم میں جلو اور جہنم کا اندن بن جاؤ اس لیے تمہیں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ سود سے باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں خالق کائنات جلل جلالہو نے ترک سود پر انعام کا بھی اعلان فرما دیا رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا لا تأکل الربا اضعافم مداعفم و تقل اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو یہ دونہ دون سود نہ کھاؤ اللہ سے ڈرو اگر تم نہیں کھاؤگے سود تو کیا ہوگا فرمایا تم کامیاب ہو جاؤگے لعلکم تفلحون یہ کامیابی ہے جو اللہ کے دربار میں کامیابی ہو ایک کامیابی وہ ہے جو دنیا داروں کی نگاہ میں ہو تو ہم نے کلمہ اپنے رب کا پڑا ہے ہم نے کسی دنیا دار کا تو کلمہ نہیں پڑا تو ہمیں میار کامیابی اور ناکامی میں وہ سامنے رکھنا چاہیے جو ہمارے رب کا پیش کردہ میار ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے تم بظہر جتنا بھی سمجھو کہ چونکہ سود نہیں لیا سود نہیں دیا تو امنی تھوڑی ہوئی ہے اس کو کبھی بھی اپنی ناکامی نہ قرار دو اور اس کو کبھی بھی خسارہ نہ سمجھو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو قرآن مجید کے دیئے ہوئے خطوط کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو خالق کائنات جلل جلالہو اس پر بندے کو دائمی کامیابی دینے کا اعلان فرما رہا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اناسی پر یہ حدیث شریف ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ ہمارے محبوب اللہ السلام فرما رہے تھے ایک زمانہ لوگوں پر آ جائے گا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ اس وقت بندہ یہ خیال ہی نہیں کرے گا کہ اس کی آمدنی کیسے ہو رہی ہے اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے مال کے حصول کا ذریعہ کیا ہے اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ کہ جو میری آمدنی ہے کیا حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت مقصود صرف مال کا حصول ہوگا اس کے ذریعے کی تفتیش نہیں کی جائے گی کہ یہ مال جس کاروبار سے آ رہا ہے کیا وہ کاروبار بھی شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے وہ بے باطل ہے یا بے صحیح ہے وہ فاسد ہے یا بے نافذ ہے وہ یہ دیکھے گئی نہیں صرف مقصود یہ ہے کہ مال ملتا ہے یا نہیں ملتا میرے محبوب علیہ السلام نے جس زمانے کی نشان دے کی تھی آج وہی زمانہ ہے اس طرف تو دور دھوپ ہے کہ پیسہ ملنا چاہیے لیکن اس طرف کوئی کم ہی دیکھتا ہے کہ ملتا ہے تو کس دروازے سے ملتا ہے یہ آ رہا ہے تو کس ذریعے سے آ رہا ہے یہ کہیں خرمت کے سراغ سے تو نہیں آ رہا کہ جو میرے دل کے تقدس کو بھی پلید کر دے گا اور یہ کہیں ایسے ذریعے سے تو نہیں آ رہا کہ جس کو شریعت نے مسترد کر رکھا ہو یہ مومن کی شان ہے وہ پیسہ لیتا ہے لیکن یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے یہ میرے کس کاروبار کی وجہ سے ہے جو اس بنیاد پر پیسہ آتا ہے وہ بندے کو فطرے میں مبتلا نہیں کرتا اس سے بندہ فساد کے دھانے میں نہیں گرتا وہ پیسہ بندے کو چین سے رکھتا ہے اور اس کی اقبہ کے لیے معامن بن جاتا ہے اور آخرت کی سمبارنے کے لیے سبب بن جاتا ہے لیکن جو پیسہ ایسے ذریعے سے آ رہا ہے کہ جو ذریعے ہی ناجیز ہیں جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے فتنہ ہے فساد ہے نحوست ہے بے اتفاقی ہے ناجیز مقدمات ہیں مختلف حاجسات ہیں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اور وہ درد اور بیماریاں جن کا کبھی سنا ہی نہیں تھا اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تمام اس سود کی وجہ سے ہے کہ جس کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے حرام فرما دیا ہے بلکہ سود کے احکام کو قرآن مدی سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی امت میں بھی جائز نہیں تھا اور ہمیشہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے سورہ نشاء کے اندر یہ بھی ہے پہلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات جب ان کی حلاکتوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ تباہ و برباد کیوں ہوئے فرما وہ سود لیتے تھے حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو ساری امتوں کو ہی اس بلا سے روکا گیا اور اس مسئیبت سے بچایا گیا اور سود کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا گیا اور امت مسلمہ کے لیے بھی جب احکام بتدری جا رہے تھے تو آٹھ ہجری میں یا نو ہجری میں ایک روایت کے مطابق اس کی حرمت کا حکم آ گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا دی اور ہمیشہ کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان اس قسم کی آلودگی سے محفوظ ہو گئے اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ سود کے جس کے بارے میں اتنی واضح نصوص موجود ہیں یہ ہے کیا چیز اور اس کی اقسام کتنی ہیں سود قرآن مجید کے لفظ ربا کا ترجمہ ہے جس کو انگلیش میں انٹریسٹ کہتے ہیں ربا کا لغوی معنی ہے بڑھنا عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو افضائش کے بارے میں خلقِ قائرات فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلِيْهَ الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ کہ جب ہم نے زمین پر پانی نازل کیا سبزہ اُگا اور بڑھتا چلا گیا ربت وہ بڑھا اس میں اضافہ ہوا تو ربا کا لغوی معنی ہے اضافہ ہونا بڑھنا یہ لغوی طور پر اس کی حقیقت ہے اور ظاہری طور پر یعنی جو اب اس کی ہم تعریف کریں گے اس میں جو اضافہ کا لفظ ہوگا کہ جو لوگ اضافہ سمجھتے ہیں شریعت تو بیان کر چکی کہ جس کو اضافہ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں اضافہ نہیں ہے اور حقیقت میں وہ بندے کیلئے نقصان ہے اور خسارہ ہے لیکن جو لوگوں کے لحاظ سے اس کو جو کام کرتے ہیں ہم شریعت اس کو ربا کہتی ہے وہ کیا کام ہے اس میں کس طرح کا اضافہ ہوتا ہے کہ شریعت اس کو ربا کہہ کے مستعد کہہ رہی ہے کہ جس کو تم اضافہ بنا رہے ہو یہ حقیقت میں تمہارے لئے خسارہ بن جائے گا شریعت کی زبا میں دستور العلاماء جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس پر جز نمبر دو کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے فی شرے فضل مالن بلا عفضن فی معاودات مالن بمالن کہ جس وقت مال کا مال سے عقد ہو رہا ہو مال کا مال سے سودہ ہو رہا ہو ایک طرف مال زیادہ ہو اور دوسری طرف مال تھوڑا ہو اور مال کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہو جو مکیلی ہے یا موزونی ہے تو ایک طرف جو اضافہ ہے اس کے عوض میں دوسری طرف سے کچھ بھی نہ ہو تو اس کو شریعت کے اندر ربا کہا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہم لیتے دیتے ہیں تجارت کے اندر کچھ وہ ہیں کہ جن کا وزن کیا جاتا ہے ان کو موزونی کہا جاتا ہے کچھ وہ ہیں جن کو وزن نہیں کیا جاتا ان کو ناپا جاتا ہے ٹوپے وغیرہ کے ساتھ تو یہ مکیلی ہیں جن کا کیل کیا جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو گزوں سے جن کی پیمیش کی جاتی ہے تو ان کو مزرو کہا جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو عددن گنتی کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے درجنوں کے لحاظ سے وہ مادود کہلاتے ہیں اور کچھ وہ ہے کہ جن کو اموال قیمیں کہا جاتا ہے جس طرح کے بھینس ہم خریدتے ہیں بکری یا اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی ہیں یہ نہ تو کلو کے لحاظ سے ہیں نہ ہی یہ ٹوپے کے لحاظ سے ہیں نہ گز کے لحاظ سے ہیں اور نہ ہی عددی طور پر جس طرح کے انڈوں کو بیشا جاتا اس لحاظ سے یہ اموال قیمہ ہیں تو یہ پانچ قسم کے تقریباً اموال ہیں سود کے لیے یہ شرط ہے کہ سود ان اموال میں بنے گا یہ زیادتی کے لحاظ سے جو سود ہے سود کی ابھی ہم جو اقسام بیان کریں گے اس میں یہ تفصیل سے آ جائے گا کہ سود کے اندر پہلی قسم ہے جس کو ریبال فضل کہتے ہیں اضافے والا سود ریبال فضل کے اندر یہ سود صرف کن چیزوں میں ہوتا ہے جو کہ کہلی ہوں یا موزونی ہوں جن کو تولا جاتا ہے یا کسی پیمانے کے ساتھ ان کو نہ پا جاتا ہے ٹوپا یا اس کی علاوہ کوئی بوری ہے یا اس طرح کے کوئی میعار بنا رکھا گیا ہے تو ان کے اندر ریبال فضل ہوتا ہے ریبا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ریبال فضل اور ایک ہے ریبن نسیعہ ریبال فضل جس میں اضافہ ہے حقیقی طور پر ایک طرف ایک ٹوپا ہے دوسری طرف ڈیڑھ ٹوپا ہے ایک طرف ایک کلو ہے دوسری طرف ڈیڑھ کلو ہے یہ ہے ریبال فضل اور ایک ہے ریبال نسیعہ جس میں اضافہ نہیں ہوتا چیز کی اندر بظاہر اس میں ادھار ہوتا ہے اور ادھار بظاعتے خود جو چیز نکد لی جا رہی ہے اس کی اندر اضافہ ہے ادھار کے لحاظ سے ایک طرف ایک سو رپیہ نکد ہے دوسری طرف ایک سو رپیہ ادھار ہے تو اب اس میں نکد کی اندر ادھار کے مقابلے میں ایک اضافہ موجود ہے تو اب ان چیزوں کو ابتدائی طور پر ذہن میں رکھے ہم نے مسئلہ سود کو سمجھنا ہے اور اس کے تحت ایک قانون ہم بیان کریں گے تو سینکڑونی ہزاروں مسائل اسی کے نیچے آ جائیں گے جن کا حکم آپ خود اپنے طور پر معلوم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تعریف کے اندر یہ ہے کہ فضلو مالن بلا عفضن فی معافظات مالن بمالن مال کا مال کے ساتھ جب عقد ہو رہا ہو مال کا مال کے ساتھ سودہ ہو رہا ہو تو وہاں پر سود متوقع ہو سکتا ہے اگر ایک طرف مال ہو دوسری طرف مال نہ ہو بلکہ کسی کی مزدوری ہو محنت ہو منافع ہو تو اس کو ہم اس سود کے زمرے میں نہیں لا سکیں گے سود کے لیے یہ ضروری ہے کہ جان بین میں مال ہو اور مال کا مال کے ساتھ عقد کیا جا رہا ہو اور پھر ایک طرف اضافہ ہو وہ اضافہ یا حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو اور اس اضافے کے عوض میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہو حقیقی طور پر جس طرح ڈیڑھ کلو اور کلو کا آپس میں ایک طرف ڈیڑھ کلو گندم ہے دوسری طرف ایک کلو گندم ہے تو یہ مال کا مال کے ساتھ عقد ہو رہا ہے اور ایک طرف زائد ہے آدھا کلو اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے چونکہ کلو کلو تو آپس میں برابر ہو گیا ایک نصف کلو زائد ہو گیا اور نصف کلو جو ہے یہ زیادتی حقیقی طور پر ہے اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ زیادتی حقیقی طور پر نہ ہو حکمی طور پر ہو ایک طرف بھی کلو گندم ہے دوسری طرف بھی کلو گندم ہے لیکن ایک طرف کلو گندم ابھی پیش کی جا رہی ہے دوسری طرف دو مہینے کے بعد پیش کی جائے گی تو یہاں بھی اضافہ ہے یہ بھی سود ہے یہ اضافہ حکمی طور پر ہے تو پھر اضافہ مال کے لحاظ سے مراد ہے قیمت کے لحاظ سے مراد نہیں ہے اس کو یوں سمجھئے کہ ایک طرف گندم ہے جید قسم کی بڑی آلہ اور دوسری طرف ہے ردی قسم کی اب ہو سکتا ہے جید قسم کی کلو اور ردی قسم کی ڈیڑھ کلو قیمت میں برابر ہو تو اب قیمت کے لحاظ سے تو برابری ہو جائے گی لیکن شریع طور پر سود بن جائے گا شریع طور پر وزن کو دیکھیں گے پیمانے کو دیکھیں گے اس کی اچھے یا ردی ہونے کو نہیں دیکھیں گے تو اس واسطے مال کا جو میعار ہے اس کے لحاظ سے یہ سود متحقق ہوگا اور اس کی پھر آگے دو قسمیں بنیں گی ایک کو کہتے ہیں ریبان فضل اور دوسرے کو کہتے ہیں ریبان نسیہ ریبان فضل جو ہے اس کے پائے جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو عقد ہو رہا ہے اس میں ایک چیز جو مکیلی بھی ہو یا موزونی ہو یا مکیلی ہو اور اس کا سودا اپنی جنس کے ساتھ ہو رہا ہو تو اب اضافہ نہیں لے سکتے اور ادھار بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر گندم کی گندم کے ساتھ جب بیہ کر رہے ہیں اور چاول کی چاول کے ساتھ جب بیہ کر رہے ہیں تو اب اس میں زائد نہیں لے سکتے لیکن اگر چاول کی گندم کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر زائد لے سکتے ہیں ایک توپہ چاول اور ڈیڑھ توپہ گندم یہ سودا ہو سکتا ہے اب زائد لینا جائز ناجائز نہیں ہوگا اب صرف ادھار کرنا ناجائز ہوگا جس وقت کوئی چیز مکیلی ہو اور موزونی ہو اور اپنی ہی جنس کے ساتھ اس کا سودا ہو رہا ہو تو اب دو باتیں ناجائز ہیں زائد لینا بھی ناجائز ہے اور ادھار کرنا بھی ناجائز ہے اور جس وقت چیز کی اپنی جنس سے بے نہیں ہو رہی خلافہ جنس سے بے ہو رہی ہے تو اس صورت کی اندر ایک بات جائز ہوگی ایک ناجائز ہوگی اب اضافہ لینا تو اس میں جائز ہے مگر اس میں ادھار کرنا ناجائز ہے جس وقت ایک طرف باجرہ ہے دوسری طرف مکی ہے اب تم کم زیادہ دے سکتے ہو کہ ایک طرف دو ٹوپے ہوں دوسری طرف چار ٹوپے ہوں لیکن اب ادھار کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے تو یہ ہے ربال فضل کہ جس وقت ایک چیز مکیلی ہو موزونی ہو اور اس کی اپنی ہی جنس کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر اضافہ لینا یہ ناجائز ہے لیکن اگر وہ مکیلی موزونی نہیں ہے تو پھر اس میں اضافہ لے سکتے ہیں اور اگر وہ خلاف جنس میں ہے پھر بھی اس میں اضافہ لے سکتے ہیں مکیلی موزونی نہ ہو مثال کے طور پر وہ چیز گزوں سے بیچی جاتی ہے تو ایک طرف سات گز کپڑا ہو دوسری طرف دس گز کپڑا ہو تو اس میں یہ سودا کرنا جائز ہے یہ ناجائز نہیں ایک طرف وہ ایک بکری ہے دوسری طرف دو بکریوں ہو یہ چونکہ اموالے کے یمامے سے ہیں ان میں بھی ریبا نہیں ہے یہ ایک بکری کا سودا دو بکریوں سے ایک گائے کا سودا دو گائے کے ساتھ یہ جائز ہے ایسے ہی جو عددی ہیں ان میں بھی ریبا نہیں بنے گا یعنی فضل کے لحاظ سے اضافہ کے لحاظ سے ایک طرف ایک انڈہ ہے دوسری طرف دو انڈے ہیں اور پس میں سودا کیا جا رہا ہے تو یہاں بھی اضافہ لینا جائز ناجائز نہیں ہے اضافہ لے سکتے ہیں لیکن ان ساری صورتوں کے اندر ادھار پھر بھی ناجائز ہے کہ جس وقت سودا ہو رہا ہے کپڑے کا آپس میں اور گزوں کے لحاظ سے چونکہ یہ مضروح ہے تو اب جس مجلس میں ایک شخص کپڑا پیش کر رہا ہے دوسرا بھی وہیں پیش کر دے جس میں ایک بکری پیش کر رہا ہے دوسرا بھی وہیں دو بکریوں پیش کر دے جس میں ایک نے کوئی عددی چیز پیش کر دی ہے جس کو عدد کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے تول کے یا وزن کر کے پیماش اس کو نہیں بیچا جاتا دوسری بھی اسی جگہ پیش کر دے تو اب سود سے وہ محفوظ ہو جائے گا ایسے ہی جو چیزیں مکیلی موزونی تو ہیں لیکن خلاف جنس میں بیچی جا رہی ہے تو ان کی اندر بھی اضافہ صرف ناجائز ہوگا اور نسیعہ یعنی ادھار جو حکمی اضافہ ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی ادھار ہر شکل کے اندر جب مال کا مال سے سودا ہو رہا ہے ایک ہے پیسوں کا مال سے وہ ادھار جائز ہے کہ آپ نے روپے سے کوئی چیز خریدی آپ نے روپے سے کوئی مال خریدا اس کا معاملہ علیہ دا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا بڑا فرق ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ صرف یہی ذین میں بٹھا لیں کہ بار بار ادھار کا کہہ رہے تھے ادھار سود بن جاتا ہے ادھار سود بن جاتا ہے تو یہ اس وقت ہے جب مال کا مال کے ساتھ مال سے مراد وہ ہے کہ جس کو بطور سمن یقیمت کے پیش نہیں کیا جاتا عرف عام کے اندر وہ ہے گندم کی گندم کے ساتھ بے اور اس کے علاوہ چاندی کی چاندی کے ساتھ سونے کی سونے کے ساتھ نمک کی نمک کے ساتھ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ ہم سودا کر رہے ہوں گے تو اس کی اندر اگر وہ چیز مکیلی یا موزونی ہے اس کو اپنی جنس کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو پھر دو باتیں ناجائز ہیں اس وقت اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور اس وقت کوئی ایک چیز ادھار بھی نہیں کر سکتے اور جس وقت یہ شرطیں نہ پائی جائیں کیا ہو کہ وہ چیز مکیلی موزونی نہیں ہے مادود ہے وہ گن کے دی جاتی ہے جس طرح انڈے بیچے جاتے ہیں یا وہ گزوں کے سیاستے بیچی جاتی ہے یا وہ والے کے یمہ میں سے ہے جس طرح بکریہ ہے یا گھائے ہے یا بھیس ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ جائز نہیں ہوگا صرف ادھار جائے جو ہے وہ ناجائز ہوگا اضافہ کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا ایک بکری کی دو بکریوں سے بے اس طرح ایک انڈے کی دو انڈے کے ساتھ بے اس طرح جس وقت آپس میں جنس بدل جائے گی ایک طرف گندم ہے دوسری طرف چاول ہے تو یہ ساری اضافے کی شکل میں بھی جائز ہیں اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن ان میں سے کسی کے اندر بھی ادھار کرنا جائز نہیں ہے ایک ہی مجلس کے اندر دونوں چیزوں کو رکھنا لازم ہے تب بندہ سود سے بچ سکے گا ورنہ کسی نہ کسی جہد سے سود پایا جائے گا یا اضافے کی شکل میں پایا جائے گا اور یا پھر ادھار کی شکل میں پایا جائے گا اب اس میں یہ جو ہم نے قانون بنا رکھا ہے کہ صرف مکیلی موزونی چیزوں کے اندر یہ اضافہ ناجائز ہوتا ہے اگر گز والی ہے تو اس کے اندر اضافہ ناجائز نہیں کم زید سودہ ہو سکتا ہے صرف ایک مجلس میں ہونا چاہیے یہ قانون ہم نے کہاں سے اخذ کیا تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا میار ہے اور اس میار کے مطابق ہم نے جس وقت ان چیزوں کو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چھے چیزیں بیان کی ہیں اور چھے چیزیں جو ہے وہ ایک وجہ میں مشترک تھیں تو ہم نے اس سے یہ علت ماخوز کر لی کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں سود پایا جائے گا اور وہاں جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں سود نہیں پائی جائے گا چونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی چیزوں کو گنتے اور پھر فرماتے کہ اس میں یہ سود بن رہا ہے اور اس میں یہ سود بن رہا ہے آپ نے ایک اصول ہمیں بتا دیا اس کی روشنی میں جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم لگ جائے گا اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنا مسئلہ خود اس سے معلوم کر سکتے ہیں یہ حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اَذَّهَبُ بِذَّهَبِ مَا ثَلَمْ بِمَاسَلٍ يَدَمْ بِيَدٍ وَالْفَضْلُ الرِّبَا اور دست بدست ہونی چاہیے اگر اس میں اضافہ ہوا تو وہ سود ہیں ایک طرف دو تولے ہیں دوسری طرف بھی دو تولے ہونا چاہیے اگر کم یا زائد ہوا تو پھر اس میں ربا آ جائے گا ایک سرط یہ لگا دی مَاسَلَمْ بِمَاسَلٍ کہ برابر ہو دوسری یہ لگا يَدَمْ بِيَدٍ يَدَمْ بِيَدٍ کہ دست بدست ہو ایک طرف سے دیا جا رہا دوسری طرف سے لیا جا رہا یہ دونوں شرطیں پائی جانی لازمی ہیں اگر یہ کیا جائے کہ ہے تو برابر مگر ایک طرف سے اب آدائیگی ہوگی دوسری طرف سے پھر کل ہوگی یا مہینے کے بعد ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سود پایا جائے گا يَدَمْ بِيَدٍ دست بدست ہو اور برابر برابر ہو یہ پہلی چیز تھی جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دوسرے نمبر پر فرمائے اَلْفِدَّةُ بِيَدْدَةِ مَا شَلَمْ بِمَا شَلٍ يَدَمْ بِيَدٍ والفضلُ رِبَا چاندی چاندی کے برابر چاندی چاندی کے ساتھ جب بیچی جائے تو برابر برابر ہو اور دست بدست ہو اگر اس میں فضل آگیا تو وہ سود بن جائے گا ایک طرف چار طولے ہے دوسری طرف تین طولے ہے تو یہ بھی سود ہے اگر ایک طرف بھی تین طولے دوسری طرف بھی تین طولے لیکن ایک طرف سے آدائیگی ہو گئی دوسری طرف سے ادھار کیا جا رہا ہے تو یہ بھی سودھ ہے تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اَلْحِمْتَةُ بِلْحِمْتَةِ مَا شَلَمْ بِمَا شَلِنْ يَدْمْ بِيَدْنْ وَالْفَدْلُ رِبَا گندم بدلے گندم کے برابر برابر دست بدست اگر اضافہ ہوگا تو سودھ ہوگا ایک طرف ایک بوری ہے دوسری طرف بھی اتنے ہی وزن کی ایک بوری ہونی چاہیے اگر ایک طرف سو کلو ہے اور دوسری طرف ایک سو پانچ کلو یا ایک سو ایک کلو تو یہ بھی سودھ ہے اور اگر دونوں طرف سو سو کلو ہے لیکن ایک طرف آدائیگی اب ہوگی اور دوسری طرف کل ہوگی یا بعد میں ہوگی تو یہ بھی سودھ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر فرمایا اَشْشَعِرُ بِي شَعِرِ برابر برابر دست بدست اگر اضافہ ہوگا تو سودھ ہوگا وزن بھی برابر ہو ادائیگی بھی اسی مجلس کے اندر ہو بس مجلس میں عقد ہو رہا ہے پانچ میں نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَتْتَمْرُ بِتْتَمْرِ مَا شَلَمْ بِمَا شَلِنْ يَدْمْ بِيَدْنْ وَالْفَدْلُ رِبَا کہ خجور بدلے خجور کے برابر برابر ہو اور ایک ہی مجلس میں ہو اگر برابری میں فرق آ گیا ایک طرف وزن تھوڑا ہے دوسری طرف زیادہ ہے تو سودھ ہے اور اگر ایک طرف ادائیگی اب ہے دوسری طرف سے لیٹ ہے تو پھر بھی سودھ ہے چھٹے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اَلْمِلْحُ مِلْحِ مَا شَلَمْ بِمَا شَلِنْ يَدْمْ بِيَدْنْ وَالْفَدْلُ رِبَا نمک بدلے نمک کے برابر برابر دست بدست اگر اضافہ ہوگا تو سودھ ہوگا اب یہ چھے چیزیں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں اور یہ مجتحد کی فقاحت کا کمال ہے کہ ان چھے چیزوں سے چھے لاکھ کا حکم معلوم کرتا ہے اور ان چھے چیزوں سے کروڑوں چیزوں کا حکم معلوم کر لیا اس واسطے کے ہم نے چھے چیزوں میں غور کیا کہ ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے کیا یہ گزوں سے ان کی پمیش کی جاتی ہے کیا گنتی کے ساتھ ان کو بیچا جاتا ہے یا یہ اموالے کے یمامے سے ہیں نہیں نہیں ہم نے دیکھا چھے کی چھے جو ہیں ان کا تعلق یا کیل کے ساتھ ہے یا وزن کے ساتھ ہے یا ان کو ٹوپے کے ساتھ ان کو ڈاپا جاتا ہے یا وزن کے لحاظ سے ان کو تولا جاتا ہے تو اس علت کی بنیاد پر اب ربا کا حکم صرف ان چیز چھے چیزوں تک ہی بند نہیں رہے گا ان چھے چیزوں کے علاوہ جن جن چیزوں کے اندر بھی کیل یا وزن والا وصف معلوم ہے اور یہ وصف وہاں پر موجود ہے ان چیزوں کی بیہ کے لحاظ سے شریعت نے ہمیں پابند کر دیا کہ بیہ کرو برابر برابر ہو اور پھر اس وقت یعنی جب اپنی جنس میں ہے گندم گندم کے بدلے میں باجرہ باجرے کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں چاول چاول کے بدلے میں جب اپنی ہی جنس کے ساتھ چیز کا سعودہ ہو رہا ہے تو وہاں دو باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا گیا تو سود بن جائے گا نہ تو وہاں وہاں وزن اور کیل کے لحاظ سے اضافہ ہونا چاہیے اور نہ ہی وہاں کسی طرح کا ادھار ہونا چاہیے یہ دونوں باتیں پیش نظر اس وقت ہوں گی جس وقت دو صفتیں اس چیز کے اندر موجود ہیں وہ چیز کیلی یا موزونی ہو اور اپنی ہی جنس کے مقابلے میں بیچی جا رہی ہو اور اگر یہ صفتیں چیز میں موجود نہیں تو پھر اضافہ تو جائز ہو جائے گا اور ادھار پھر بھی ناجائز رہے گا مثال کے طور پر وہ چیز مکیلی موزونی نہیں ہے گزوں والی ہے تو اضافہ اب جائز ہو گیا لیکن ادھار پھر بھی ناجائز ہے ایسے ہی گندم کو جو کے بدلے میں بیجا جا رہا ہے یا گندم کو چاول کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے اب اضافہ جائز ہو گیا تم بوری دے کے دو بوریوں بھی لے سکتے ہو اور بوری دے کے چار بوریوں بھی لے سکتے ہو لیکن ادھار اب بھی ناجائز ہے ادھار نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے اس مسئلے پر جس کو اگر آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو آپ ہزاروں چیزوں کے حکم خود اس قانون سے معلوم کر سکتے ہیں یہ جو ادھار والی صورت ہے اس میں مزید تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ اگر چیز مکیلی موزونی ہے اور اس میں اس چیز کا جب اپنی ہی جنس کے ساتھ سودہ ہو رہا ہے اور برابر ہے اب زیادتی والی تو اس میں کوئی بات نہیں اضافہ تو اس میں نہیں ہے لیکن ادھار اب بھی ناجائز ہے ادھار اس میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد چیز مکیلی اور موزونی ہو اور اس کے اندر اضافہ بھی ہو ایک طرف کندم ہے دوسری طرف ڈے ٹوپا ہے تو اب ادھار اب بھی ناجائز ہے دس طرح کے ویسے اضافہ ناجائز ہے ادھار بھی ناجائز ہے ایسے ہی اگر چیز جو ہے وہ غیر مکیلی موزونی ہے اس کے اندر پھر بھی ادھار جو ہے وہ ناجائز رہے گا دس طرح کے مضروعات اور مادودات کے لحاظ سے حکم بیان کیا وہ چیزیں جن کو گنتی کے لحاظ سے درجنوں کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے ان میں اضافہ آپس میں بیہ کرتے ہوئے یا کسی اور چیز کے ساتھ ان کی بیہ کرتے ہوئے اضافہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا مگر ادھار پھر بھی ناجائز رہے گا سود والی بحث کے اندر یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے جس کا میں نے تمہید میں جس کی طرف اشارہ کیا جید ہوا وردیہا سواؤن یہ حدیث صریف ہے کہ جید اور ردی سود کے معاملے میں برابر ہیں یعنی ایک طرف گندم ہے بڑی آلہ قسم کی اور دوسری طرف ردی قسم کی اتنی کہ آلہ قسم کی گندم کے ایک ٹوپے سے یا آلہ قسم کی گندم کے ایک کلو کی قیمت سے ردی دو کلو خریدی جا سکتی ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ ایک طرف وہ گندم ایک کلو رکھ لیں اور دوسری طرف ردی دو کلو رکھ لیں ایسا کر لیں تو یہ ناجائز ہے اس میں وزن کو دیکھا جائے گا ردی یا جید ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا اس سلسلہ میں ایک تو یہ حدیث ہے جید ہوا و ردیہ سوان دوسری طرف حدیث صریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے خیبر سے ایک شخص خجوریں لے کے آ گیا بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث صریف موجود ہے بس وقت اس نے خجوریں پیش کی تو بہت امدہ قسم کی خجوریں تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے تقیہ کلام کے طور پر مسئلہ سمجھانے کے لئے پوچھ لیا اکلو تمارے خیبر حاقظہ کیا خیبر کی ساری خجوریں اس طرح کی ہیں بڑی امدہ خجوریں ہیں کیا وہاں ردی خجوریں نہیں ہوتی تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردی بھی وہاں پر ہوتی ہیں اور اتنا فرق ہے ردی خجور کا اور امدہ خجور کا اِنَّا لَنَا خُدُ السَّاعَ مِنْ حَازَ بِسَّاعِن یہاں تک کہ ہم یہ خجور دے کے ایک سا سمجھنے کے لئے ایک کلو دے کے ہم وہ دو کلو لے لیتے ہیں اتنا فرق ہے ردی کا اور غیر ردی کا یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ ہم دے کے اس کی طرح کی ڈبل بھی لے لیتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ کرو جس وقت صحابی یہ کہنے لگے کہ یہ امدہ خجور جو ہے اس کو ہم دیتے ہیں اور ردی اس سے ڈبل لے لیتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سودھ ہے وزن برابر رکھنا پڑے گا امدہ اور جید کا لحاظ جو ہے وہ اس میں نہیں کیا جائے گا فرمایا لا تفعلو ایسا مت کرو اگر تم کو مجبوری ہے کہ امدہ تھوڑی ہے اور گزارہ زیادہ دن کرنا ہے اور کہتے ہو کہ ردی مل جائے خجور تو ہوگی اور زیادہ دن گزر جائیں گے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں طریقہ بتاتا ہوں اس کے مطابق اپنا گزارہ کرتے رہنا کس طرح فرمایا بِعِلْ جَمَعَ بِدْدْرَاہِمْ سُمْ مَبْتَا بِدْدْرَاہِمْ جَنِیبَا اس طرح کرو کہ تم پہلے وہ جو ردی ہے اگر تمہارے پاس ردی ہے اور لینا اچھی چاہتے ہو تو ردی کو درموں کے بدلے میں بیچو اس کا ویسے سعودہ کرو اور جتنے اس کے درم تمہیں کمائی بن جائے درم مل جائے ان کی اب اچھی خرید لو اور ایسے ہی اگر اچھی تمہارے پاس ہے اور ردی لینا چاہتے ہو تو اچھی کو درموں کے بدلے میں بیچو اور ان درموں سے پھر دوسری قسم کی خجوریں خرید لو قربان جاؤں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پہ آپ نے یہ دنیا کے معاملات کس طرح ہمارے لئے حل کر کس دکھا دیئے ہیں اب اس اسلام پہ کوش شکوا کرے کہ اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہی ہے اور اس کا تعلق صرف میراب کے ساتھ ہی ہے نہیں نہیں اس کا تعلق تو زندگی کی ہر شعبے کے ساتھ ہے اور ہر معاملے کے ساتھ ہے اور یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ہر معاملہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلایا جاتا اب دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک گاک ہے ایک دکاندار ہے وہ سمجھتے ہیں گاک بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں اب نراز کن ہوگا اسلام کہتا ہے مجھ سے بھی پوچھونا میں بھی راضی ہوں یا نہیں ہوں اسلام بھی راضی ہونا چاہتا ہے اگر اسلام اس معہدے پر راضی ہوگا تو پھر وہ معہدہ پاک ہوگا پھر وہ لکمہ لکمہ حلال ہوگا اور اگر اسلام ناراز ہوگا اگرچہ یہ دونوں راضی ہو رہے ہیں تو اسلام ناراز ہونے کی شکل میں ان کا لکمہ حرام ہو جائے گا خود بھی حرام کھائے گے اور لوگوں کو بھی حرام کھلائیں گے اس واسطے اسلام کی ان شکوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو کھول کے ہمارے لئے بیان فرما دیا ہے ایسے ہی سونے کے معاملے میں ایک طرف زیور ہے اور دوسری طرف سونے کی ڈلی ہے اب زیور بنانے میں بڑی محنت لگی ہے اور بڑا قیمتی زیور ہے دوسری طرف سونے کی ڈلی ہے تو اب ان کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا وزن کو دیکھا جائے گا ایک طرف زیور ہے دوسری طرف اتنے ہی وزن کی سونے کی ڈلی ہونی چاہیے اگر ڈلی سے اس کا سودا ہو رہا ہے اگر کم یا زید رکھا گیا تو اس سے بھی ربا بن جائے گا دونوں طرف وزن کی برابری جو ہے وہ لازم ہے اور اس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح پہلو جو ہے ان کو واضح فرما دیا ہے ایسے ہی جہاں معمولی سا خدشہ ہے کم یا زید ہونے کا شریعت نے اس بے کو حرام قرار دے دیا ہے ایک طرف خجور کی اوپر پھل لگا ہوا ہے اور تازہ خجوریں ہیں اور دوسری طرف اتری ہی خجوریں نیچے پڑی ہوئی ہیں اب ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دو بوریاں خجوریں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں میں یہ دو بوریاں بیچ دیتا ہوں اور اس فلاں کی خجور کی اوپر جو خجوریں لگی ہوئی ہیں وہ لے لیتا ہوں اور یہ سودہ ہو جائے گا یہ دو بوریاں دے کے جتنی اوپر لگی ہوئی ہیں وہ لے لیتا ہوں تو اب اگرچہ یہ دونوں راضی ہو جائیں گے مگر شریعت راضی نہیں ہوگی اس واسطے ہو سکتا ہے کہ یہ دو بوریوں اوپر چار بوریوں ہو اور یہ دو بوریوں اوپر ایک بوری ہو تو شریعت کو یہ منظور نہیں کہ کسی ایک کو نقصان ہو جائے اور یہ جہاں پر وہاں بھی ہوگا وہاں ربا کا حکم آ جائے گا لہٰذا جو پھل درخت کی اوپر لگا ہوا ہے اس کی بے اس پھل کے ساتھ کرنا جو اتارا گیا ہے اوپر خجورے ہیں نیچر چھوہ رہے ہیں ان کی آپس میں بے ہو رہی ہے چونکہ حتمی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کتنی بوریہ ہیں کتنے کلو ہیں کتنے منھ ہیں تو اس لحاظ سے شریعت متحرہ نے ہر ایسی بے کو سود کے زمرے میں داخل کر دیا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت متحرہ کسی بندے کو بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ جس میں نہ جانے سے بھی اس کا غبنے فاہش ہو جائے اور اس کو نقصان دیکھنا پڑ جائے ایسے ہی ایک طرف یہ ہے کہ گندم جو ہے اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور دوسری طرف گندم ابھی خوشوں کے اندر ہے سٹوں کے اندر ہے اور یہ دونوں آپس میں بے کرنا چاہتے ہیں جس کی گندم کا ڈھیر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ لے لوں جو گندم ابھی تک بالیوں کے اندر ہے اور دوسرے کی بھی ضرورت ہے یہ آپس میں بے کرتے ہیں ایک طرف دو بوریاں ہیں اور دوسری طرف گندم جو ہے وہ خوشوں کے اندر ہے اور اس کی بھریاں بانی ہوئی ہیں اب یہ آپس میں بے کر لیتے ہیں یہ دونوں گرچے راضی ہیں مگر شریعت ناراض ہے اس واسطے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ جو بھریاں گندم کی باندھی ہوئی ہیں اس میں سے جس وقت گندم نکلے تو اس سے کہیں زیادہ نکل آئے اس سے کہیں کم نکل آئے یہ چونکہ احتمال موجود ہے برابر ہونے کی تو ماضی اتفاقی صورت ہے احتمال کی بنیاد پر شریعت جو حرمت کا فتوہ دیتی ہے تو اس واسطے ایسے معاملے کے اندر بھی شریعت متحرہ نے یہ ناجائز قرار دے دیا ہے کہ اس طرح کی بیہ کرنا یہ جائز نہیں ہے پہلی قسم کی بیہ جو تھی اس کو مضابنہ کہا جاتا ہے ایک طرف درخت کی اوپر پھل ہے دوسری طرف جو ہے وہ خیرمن میں کاٹ کر رکھا ہوا ہے اور ایک طرف پھلیوں کے اندر ہو اور دوسری طرف باہر ہو اس کو محاقلہ کہا جاتا ہے تو نسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلات والمضابنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیو سے منع فرمایا ہے اب دیکھو ایک شخص اگر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو بے کا اسلامی قانون نہیں آتا تو کتنا بڑا مجرم بن جائے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے بازار میں دکانداروں کا ٹیسٹ لیا ان سے پوچھا ربا کیا ہوتا ہے ربا کی قسمیں کتنی ہیں بے باطل کیا ہوتی ہے بے فاسد کیا ہوتی ہے جن لوگوں کو جواب نہ آیا وہیں لٹا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑے مروائے اور میں تمہیں شرم نہیں آئے تم کتنے اونچے منصب پر بیٹھے ہو اسلامی سلطنت کی ایک سیٹ یہ دکاندار والی یہ سمجھتے ہو پڑے بغیر اس میں بیٹھا جا سکتا ہے چلو چل کے پہلے اسلام کا قانون شریعت پڑو بے کے بارے میں کیا ہے پھر تمہیں حق پہنچتا ہے تم ترازو ہاتھ میں پکڑ کے سودا تول سکتے ہو اگر تمہیں پتا ہی نہیں تو محلے میں تم خود بھی حرام کھرا رہے ہو اور محلے والوں کو بھی حرام کھرا رہے ہو جب بے ہی ناجیز ہو جائے گی تو سارا رزق جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اب دیکھو ان مسائل پہ کون غور کرے گا اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو کوئی توجہ کرنے کے لیے نئے کام آئے گی آج اسلام کا یہ آدھا حصہ موتر ہو چکا ہے آج اسلام کی یہ شک جو ہے اس پر کوئی توجہ نہیں کر رہا اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ ہوئی تو نمازے بھی رائے گا ہو جائیں گی اگر سود چلتا رہا تو روزے بھی ضائع ہو جائیں گے لہٰذا ہمیں اپنے معاملاتی شعبے میں بھی گریبان میں جھانکے دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی برکت سے کتنے دور جا چکے ہیں اور کتنی نہستیں ہمارے دائیں بائیں کاروباری معاملات کے اندر داخل ہو چکی ہیں ان تمام نہستوں سے اپنے کاروبار کو پاک اور صاف کرنا یہ بھی وقت کا ایک چیلنج ہے ہمارے لئے ہم اس کو قبول کریں اور ہم اس کے لئے کوشش کریں اس انداز میں کہ ہمارا ہر معاملہ جو ہے وہ شریعت متہرہ کی روشنی میں ہو جہاں بائے اور مشتری بھی راضی ہو رہے ہو وہاں شریعت بھی راضی ہو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ السلام بھی راضی ہو رہے ہو ایسے معاملے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین اب اس بحث کی آخر میں پیش کرتا ہوا گفتگو سمیٹیوں کا اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ گھنٹوں کا نہیں سالوں کا موضوع ہے اور اس میں یعنی یہ تو بالکل ابتدائی تھوڑی سی گفتگو کی اور اس کے جو شباجات ہیں بہت زیادہ ہے اور ان کے اندر مسائل کا استخراج اس کے دلائل اور یہ بڑی طویل بحث ہے لیکن آج جس ماحول میں ہم دھکیلے جا چکے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی ان تشریحات کو سامنے رکھ کے غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے باہر ہیں کتنے ڈوب چکے ہیں اور جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نکالنا کیسے ہے خود نکلنا کیسے ہے یہ لمحہ ہمارے لیے اس محاسبے کا ہے کہ رمضان المبارک کے اس برکت والے محول میں دل نرم ہو چکے ہیں ویسے تو کبھی طبیعت میں فیرونیت ہوتی ہے کبھی نمرودیت ہوتی ہے شاید کوئی ایسی باتوں کو سمجھنے سے کہے کہ یہ مسئلے ان مولویوں نے کہیں سے بنا لی ہمیں لکمہ بھی نہیں کھانے دیتے اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں خدارہ یہ مولویوں کے مسئلے نہیں ہیں یہ اللہ اور رسول کا پیغام ہے اور میں نے پڑھ کے بیسی کتے وکیل آپ کو سنایا ہے اور یہ ہماری مسترکہ سمداری ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے مشرقوں میں اس دنیاوی معاملے میں فرق کیسے رہ جائے گا آکر وہ دنیا کرتے ہیں تو صرف دنیا کرتے ہیں ہم تو دنیا میں بھی دین کرنے والے ہیں تو پھر دنیا وہ ہونی چاہیے جس کو دین نے پناہ دے رکھی ہو ابو دعوت سریش میں یہ حدیث سریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر سود کھلانے والے پر اور سود کھانے والے پر اور سودی کاروبار کا گواب بننے والے پر اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر چاروں الفاظ آکل موقل شاہد کاطب جو سود دیتا ہے اس پر بھی جو لیتا ہے اس پر بھی اور جو اس کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی اور جو قلم سے ان کا معاہدہ لکھ رہا ہے حساب لکھ رہا ہے اس پر بھی اب یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دنیا میں آئے رحمت بن کے ہیں آخر کتنے دکھ کے ساتھ انہوں نے لانت کی ہوگی وہ جو پیغام رحمت بن کے آئے ہیں جو رحمت اللی العالمی ہے جو جاننے رحمت ہیں جن کی ہر ادا رحمت ہے آخر اتنا کیوں اسے میں آگئے اور اتنا کیوں دکھ ان کو ہوا اور یہ الفاظ کیوں بول دیئے لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے لانت کی جو سرابہ رحمت ہیں لانت کے الفاظ سے واضح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے ایسی بات تو وہ پھر میری رحمتوں کی امید کس وجہ سے رکھتا ہے وہ اس نے مجھے تنگ کیا وہ اس نے میرے خواف خلاف اعلان جنگ کیا وہ اس نے میرے رب کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ہمیں وہ اکڑتا رہے اور ہمیں جنگ کا اعلان کرتا رہے اور ہم پھر بھی اس پر حمد پر ساتے رہے فرمایا میں خود اس کے لئے دعا نقصان کر رہا ہوں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لانت فرما رہے ہیں اور شخصی نہیں مبہم الفاظ کے اندر شخصی لان جو ہے وہ اس کو ناجائسریت میں قرار دیا گیا ہے آقل جو بھی ہو کھلانے والا کھانے والا لکھنے والا گواہ بننے والا اب اپنا اپنا ماحول دیکھ لو دائے بائیں کو دیکھو کہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا کون کس نے اپنے دامن کو بچا رکھا ہے اور کون ڈوب چکا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر آج ہم نے نہ سوچا تو پھر کب سوچیں گے کب ہی آسمان سر سے ہٹ جائے اور زمین قدموں سے نکل جائے ہمیں پھر لمحہی نہ ملے سوچنے کا آج اپنے دل کے تمام گوشوں میں جھانکے دیکھو اپنے اقتصادیات کی پوری طرح تفتیش کرو اگر کہیں کوئی گھڑ پڑ ہو رہی ہے آج خدا کی قسم ایک آنسو بہا ہوگے اگلے دفتر صاف ہو جائیں گے اور اس میں پکی توبہ کر لوگے اللہ کے دربار سے بڑی امید ہے خالق کائنات جللہ جلالہو توفیق دے گا اور انسان بھوکا کبھی نہیں مرے گا اس نے خود رزق کے وعدے کیے ہوئے ہیں اس واسطے اس سود کی نحوسے سے بچنے پک پک کا عظم کرنا چاہیے اور یہ بھی سمجھو کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ایک طرف تو اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اور دوسری طرف وہ کام ہے کہ جس کو اپنے طور پر یہ لفظوں میں بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتا رسول اکرم نور مجسم شفیق معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاکم نے مستدرک میں اس کو رویت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں میرے محبوب اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اَرْرِبَا سَلَا سَلَا سَبْعُونَ دَرَجَا شَوْبَا فرمانا رِبَا کے سود کے تیہتر شعبے ہیں اُمَّهُ اُن تیہتر میں سب سے حلکہ شعبہ یہ ہے کہ بندہ اپنی والدہ سے شادی کر لے اَيَّنْ كِهَرْ رَاجُلُوْ اُمَّهُ اُن تیہتر شعبوں میں سے بڑے بڑے بھاری شعبے ہیں جن میں بڑا بڑا گناہ ہوتا ہے لیکن سب سے حلکہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی والدہ سے شادی کر لے اپنی والدہ سے نکاح کر لے اب کون ہے جو ایسا کرتا ہو کون ہے جو ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ یہ تعلق قیم کرے ایسا خیال بھی نہیں کر سکتا اس کو شرم آتی ہے تو آخر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں احساس کو بیدار کرو ہمارے خلاف جنگ کیا چیلنج تم نے کیا اور پھر اتنا بڑا گناہنا جرم ہے کہ ماں کے ساتھ شادی کے مترادف جب کام ہو رہا ہو اور اس کو سمجھے بندہ کی نہیں معیشت ہے گزارا کرنا ہے ویسے کیسے ہو سکے گا میرے بھائیوں نہیں نہیں گزارا اللہ کے فضل سے ضرور ہوتا رہے گا جڑے کھینچ کے کاٹ ڈالو اس سودی نظام کو حب کائنات کا وعدہ ہے وہ خود اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين